سبحان اللہ کیا سماج بنایا میرے مصطفیٰ نے جناب کیا سوسائیٹی کو بیلڈ اپ کیا میرے مصطفیٰ نے آج تو نام بدنام کر دیاں ہم نے جنابِ والا اپنے مصطفیٰ پیارے تک کو لوگ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ایسا ہے جناب والا تو ان کا قائد کیسا ہوگا ان کا لیڈر کیسا ہوگا ہماری وجہ سے مذہب جنابِ والا ٹارگیٹ پہ آتا ہے ہماری وجہ سے جناب والا ہماری وجہ سے ہمارے بذرگ ٹارگیٹ پہ ہیں ہماری وجہ سے جناب والا کیا نہیں ہو رہا ہے اس لیے وہ لوگوں کہنا چاہوں گا میں کہ جو برائیاں ادھر تیں کیا ادھر نہیں ہیں وہ جناب والا وہ سماج اب وہ درگدر کا سماج وہ تصافوں کا سماج وہ کرداروں کا سماج وہ انسانوں کا سماج جو کل چودہ سو سال پہلے مکہ اور مدینہ میں نظر آتا تھا وہ آج کہاں دکھائی دے رہا ہے خدا کی قسم ہی درادان ہو رہی ہے اور ادھر حضرت مولا اے کائنات لردنے لگتے ہیں مولا اے کائنات کا اپنے لگتے ہیں اتنا بڑا شیر پورا رب ڈر ہے جس سے جس کی حیبت سے وہ مولا اے کائنات حصد اللہ الغالب مدھر العجائب والغرائب جناب والا وہ شناب والا وہ فاتح خیبر حیدر کررار اللہ کا پیارا اور مصطفیٰ کا حصہ پیارا کہ جناب دنیا کی پہلی حصدی میں حصد دنیا کی حصدی میں ماں نفس سماج کا پہلا آدمی ہے مولا علی پہلی حصدی ہے مولا علی جس کے لئے سمیہ کی دھارا کو روک دیا گیا خدا کے قسم ٹائم کا سسٹم جن کے لئے بلوک کر دیا گیا تھا اور سورج کو واپس آنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا مولا علی کی خاتر جا کہنے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسلکِ علا حضرات علماء اہل سنت اتنا بڑا پہلوان جو پدر میں جنابِ والا پدر میں اللہ کی قسم پدر کے مہدان میں جو جنابِ والا دشمنوں کے لئے خدا کی قسم دشمنوں کے لئے ایک پہاڑا ونگیہ دا وہ مولا علی در آدان ہوتی ہے ادھر کامپنا شروع کر دیتے ہیں در آدان ہوتی ہے لرز جاتے ہیں جناب والا کسی نے پوچھا اتنے بڑے پہلوانوں پورے عرب میں تمہاری ستوت کے غلغلے ہیں ولولے ہیں اور بڑی ترنگ ہے تمہاری جناب ولو مولا علی تمہاری بڑی دھاک ہے دمانے میں عالی حضرت تو لکھتے ہیں ان کے بارے میں بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ہمت ہے کوئی تلوار مولا علی کی تلوار کا سازنہ کر لیں اشک دشو حق ہے مگر ادان ہو گئی تو کامپ گئے ادان ہو گئی تو ہم جنابِ والا وہ تھا سماج ادان ہو گئی تو کامپ گئی وہ سماج تھا اب ہمارے سماج میں کیا ہے ادان ہو رہی ہے جناب پہلی بات تو ادان پڑھنے والا اتنی بے دکی ادانیں پڑھ رہا ہے کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے جناب ولو ادانوں کے تک بھی گھوڑ دیئے ہیں جناب ولو حاجی جی لڑ رہا ہے ویٹا ہوا اور دبان سیدھی نہیں کر سکتا میں ہی پڑھوں گا ابے تو پڑھے گا تو صحیح کرنا مخراج ادانوں کے تماشے بنا دیئے جو جیسے پڑھ رہا ہے کوئی روح کی نہیں رہا کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے جناب ولو کوئی اللہ اکبر پڑھ لیا تھا کوئی اللہ کیا ہو کیا رہا ہے جناب ولو تماشا کر رہا ہے یا ادان پڑھ رہا ہے اسے ادان کہتے ہیں جناب ولو ادان اللہ کی قسم ایسے پڑھی جاتی تھی کہ ادان پڑھنے والا پڑھتا تھا تو خدا کی قسم کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ادان سن سن کے مصطفی جان رحمت کے دین میں آجائے کر دیتے سبحان اللہ حق بنا پیارا انداز اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یہ وجہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ پتہ نہیں حاجی کو کیا ہو گیا جناب ولی پدھان صاحب سورما صاحب کو ہر جگہ جناب ولی سورما ہی پہ کھیڑتا پھر رہا مدلد میں بھی جناب کتنے اماموں کو نکال دیا مگر اس نے ادان پڑھنی نہیں چھوڑی اس کی وجہ سے امام چلے گا مگر اس پدھان نے ادان پڑھنی نہیں چھوڑی اللہ جناب والا ادان ہو رہی ہے پہلے تو ادان کے ساتھ مذاق تھی پڑھتے پھر جناب والا ادان ہوئی تو میری قوم کے بڑھے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مولا علی لرہ درہے ہیں کام پرہے ہیں وہ سماج تھا اور یہ یہ سماج ہے ستر سال کا بڑھا میں نے آنکھوں سے دیکھا ادھر ادان ہو رہی ہے ادھر بڑھے وقی باک کھیل رہے ہیں مسجد کے دروازے پہ ویٹھے ہوئے ہیں ادھر وہ کہہ رہا مہددین کہہ رہا ہی آل السلام نماز کی طرف آ جاؤ ہی آل الفلہ کامیابی کی طرف آ جاؤ تو جناب والا یہ ساٹھ سال کے بڑھے یہ ست سر سال کے بڑھے جو دھوپ میں شاید سفید ہوئے ہیں حضرات انہیں نماز اور کامیابی کی فکر نہیں ہے نہ مہددین کی آزان سے کوئی مطلب ہے کوئی بڑھا پک کی پھانسنے میں لگا پڑا کوئی بڑھا پک کی پھانسنے میں لگا پڑا یہ جناب والا یہ بڑھے ہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے پھر جوانوں کا حال بھی کوئی اچھا ہے جب بڑھا ہی ایسا ہوگا تو جوان تو جناب والا اور دو قدم آگے ہوگا حضرات وہ گپے شخص ہیں وہ کالی گلوج ہے اور اس جوان کو اس کو جوان کہو گے کیا کہو گے یہ جوان ہے تمہاری قوم کبھی جناب تین تین بجے تک رات کے تین چار بجے تک یہ موبائل دکھتا ہے موبائلوں میں جناب والا اوصل جیسے ہیں زیادی موڈل وہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کہوں یا سوشل میڈیا کہوں واتسپ کہوں فیس بک کہوں یہ سوشان میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے میری ذم Weinیو میں نہیں آتا ہے جناب والا تین بجے تک گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے فیش جناب والا ویڈیو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا فیس بک اتنا گندہ سمندر ہے اتنا گندہ سمندر ہے فیس بک جناب والا چڑھتا ہی رہتا اوپر کو چڑھتا ہی رہتا اور جناب والا نیچے سے گندگی نکلتی رہتی ہے اور یہ جناب رات کے تین تین وجہ تک دیکھتا رہتا ہے اور نو بجے سو کے اٹھتا ہے نہ اممہ کچھ کہہ سکے نہ اببہ کچھ کہہ سکے وہ کہتے ہیں تو وہ بڑے دشمن ہیں جناب والا ایسا لگتا اس نے ہی پیدا کیا ہے ماد اللہ ایسا بار ماد اللہ نو بجے سو کے اٹھتا ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھ کے اور سو کے اٹھ کے آکے مرد آباد مرد آباد کائے کی مرد آباد مرد آباد تو تیرا ضمیر مرد آباد تو مرد آباد جب تک کہ دنیا جناب والا ایک ایک ہزار روپے کما چکی ہوتی ہے کوئی سموسہ بیشتا ہے کوئی دودھ کی تھیلی بیشتا ہے دنیا بوڈی بیلڈنگ کرتی ہے تیرا بچہ سوتا رہتا ہے پھر تم مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو کائے کے مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو مرد آباد کوئی اور نہیں تو مرد آباد تیرا ضمیر مرد آباد ہے حضرات ان موبائلہ نے اچھے خاص نوجوانوں کی جوانی کو کھا لیا یہ اٹھارہ سال کا بچہ دیکھو تو صحیح ایسا تکونا ہو گیا اچھا خاص چوکور بنایا تھا اللہ نے مگر اس موبائل نے وہ تکونا کر دیا یہ اٹھارہ سال کا نوجوان کہ اگر ساٹھ سال کا بڑھا جناب دور سے ہی لات مار دے یا گھور کے دیکھ لے تو جناب کئی کئی میٹر دور کی رہوا نظر آگا تکونا کر دیا اس موبائل نے بچائی کیا ہے گصہ ہی گصہ ہے گصہ ہی گصہ ہے واقعی کچھ نہیں بچائے جناب والا نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ اخلاق ہے نہ تمید ہے نہ کردار ہے نہ تہذیب ہے ارے کیا سماج ہے ادھر امید تھی ادھر کی عورتیں جناب والا ضرور دیندار ہوں گی مگر وہ دس قدم اور آگے نکل گئیں وہ بے حیاء وہ بے شرم عورتیں حضرات محترم گپو شپوں میں لگی رہی نہ اپنے بچوں کو روک سکیں نہ اپنے بچوں کو ڈھرا سکیں نہ ان سے کہہ سکیں کہ آزام سنوئی جناب والا مددوں کس مسجدوں سے صدائی توحید بلند ہو رہی ہے یہ تم تھے یہ مولا علی تھے اور یہ آج کا ایک کردار اور دکھاتا ہوں اگر اجادت ہو تو آگے وڑتا ہوں در دور سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تم ہو جناب والا یہ مولا علی ہیں اور آج کی دنیا میں میں نام نہیں لوں گا جناب والا اور نام نہیں لوں گا تو یہ لے دنگے نام یہ بیٹھے ہیں جناب والا نام لینے والے حضرات نام تو نہیں لوں گا مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مسلمان بھی نہیں وہ مسلمان بھی نہیں ایک بڑی کرسی پر ہے وہ آج بھی بھاشان ہو رہا ہے کلکتہ میں جناب والا بھاشان بڑی دوروں پہ ہو رہا ہے ان کا بھاشان بہت اچھا وہ بہت دوروں پہ رہتا ہے جب بھاشان دوروں پہ تھا لاکھوں کی پبلک تھی بھاشان چل رہا تھا جناب والا مسلمان بھی نہیں ہے تم تو مسلمان بھی تھے مگر تم نے تو آذان کو آذان تک نہیں سمجھا کپے شبطہ کرتے رہے تمہارے بچے گلی ڈنڈے کھیلتے رہے تمہارے بچے جناب والا کیا نہیں کیا تمہارے بچوں نے اور تمہاری عورتیں جناب والا گھالیاں ہی دیتی رہ گئے گھر میں اور وہ بھاشان دے رہے تھے جب وہ بھاشان دے رہے تھے بیچ بھاشان میں قریب کی ایک مسجد سے آذان کی آواز آگئی اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی آذان کی آواز آئی بھاشان جناب والا پورے دوروں پر تھا اچانک رک گیا ٹھہر گئے وہ اور ٹھہر کا کہنے لگے سنو پہلے آذان کی آواز غور سے سنو بھاشان آباز میں جاری کر دیا جائے گا اللہ اکبر جناب والا مسلمان نہیں مگر کیا احترام کیا ہے آذان کا ہو سکتا ہے یہ پد آذان کی تعدیم کی وجہ سے ہی مل گئے ہو ہو سکتا ہے یہ منصب آذان کی تعدیم کی وجہ سے ہی مل گئے ہو ایک تم ہو مگر جناب والا تم آذان کو آذان کون سے سماج کی باتیں کرتے ہو کہا ہے تمہارا سماج کتبی تو نہیں جناب والا یہ نماز پڑھنے والا سماج اس سماج کو بھی دیکھ لو جناب والا یہ وکیل صاحب ہیں ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب نے کہہ دیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو درہ سر تو چھپا لے دے تو وکیل صاحب جناب والا چاہب وکیل صاحب مولوی کے سینے پہ ویڑ گیا کہ تم لوگوں نے اسلام کو ڈیفکلٹ بنا ڈالا یہ انجینئر صاحب کھڑے ہیں بہت بڑی مشکل تھے انہیں دعا دے دے کہ انجینئر بنایا ہم انہیں دعایں کرتے رہے مولانا انہیں سیبل انجینئر بنا دے سیبل انجینئر بنا دے مگر یہ بن گیا ہے کمپیوٹر کا انجینئر ہائی ٹیک پائی ٹیک سائی ٹیک جنہیں کون کون تھا ٹیک ہو گیا یہ حضرات موتا وہ اس سب کو بنانے کے بعد میں ہم نے پھر جناب اس نے کیا کیا یہ ٹی شیٹ میں نماز پڑھ رہا تھا آستینہ کھلی بھی تھی ٹی شیٹ میں نماز پڑھ رہا تھا پہنچ گئے ہم ہم نے کہا بھائیہ ٹی شیٹ میں دیکھو نماز ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو احکم الحاکمین ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے در قائدے سے ہی کھڑے ہو جو معمولی سے عدی کاریوں کے پاس جاتے ہو تو بھی تم بڑے انداز میں جاتے ہو تو اللہ کا دروار ہے کہ ملحاکمین کا دروار ہے تو انجینئر جنابے والا اس کی آنکھ ہوتے تو شولے نکل پڑے آنکھیں لال ہو گئیں بولے مولوی ہو تم نے دکانے چلو چلو کہ اسلام کا صرف ناشکر ڈالا ہے حضرات مہتر میں کہنا چاہتا ہوں یہ نماز پڑھنے والا یہ نماز پڑھنے والا سماج ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے سیدھا رکو میں جاتا ہے سبحانہ ربیل عجیم سبحانہ ربیل عجیم اور جنابے والا اتنا بڑا سورما کہ گاؤں میں کدھی چلنے نہیں دیتا مگر اس سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے اور اس سے کہا قرآن سیکھ لے تو جنابے والا اُلٹا کہتا ہم تک بڑھ رہ گئے تمہیں باتیرے پڑھے ہوئے ہو ہم تک بڑھ رہ گئے تمہیں باتیرے پڑھے ہوئے ہو اور اُلٹی دھمکی دیتا امام کو جنابے والا اور وہیں سے دشمنی کا غالبی کر لیتا ہے میں جناب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کون سا سماج ہے یہ جنابے والا وہ سماج سبحان اللہ ایتے نام ایتے یہی مولا علی ہے سبحان اللہ اگر دور سے کہہ دو سبحان اللہ تیر لگ گیا ہے بڑا گہرا حضرات محترم سارے صحابہ کے نام مصطفیٰ جان رحمت کے اصحاب مولا کائنات کے دروار میں حضرات محترم تیر نکالنے کے لیے کہا تیر نکل نہیں پائے گا درد بے حد ہو رہا ہے فیصلہ ہوا کہ ابھی مت نکالو جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہوں ٹھیک اسی ٹائم میں تیر نکال لیں گے اتنے مہب ہو کے نماز پڑھتے کہ نہ دنیا کی خبر نہ دنیا والوں کی خبر حضرات جیسے ہی مولا کائنات نے نیت باندھی خدا کی قسم نماز تو اسی شان سے پڑھنی چاہیے کہ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ سمجھنا چاہیے جب مولا کائنات نماز میں کھو گئے مہب ہو گئے منہمک ہو گئے رشتہ ٹوڑ گیا دنیا سے تو لوگ جلدی سے آئے اور وہ تیر جو جناب والا کسی کل نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا وہ جو شدت علم اور شدت تردز ہے جناب والا مولا علی کو ہلائے دیتا تھا اس تیر کو ان سب نے یہ کھٹے ہو کر کھینچ لیا مگر مولا کائنات کو احساس تک نہیں ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیڑ دیا اور سلام پھیڑنے کے واجب لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ تیر نکالنے آئے ہو تو جناب والا مسکرہ کے سب والے حضور تیر تو نکالا بھی جا چکا ہے دردور سے کہہ دو سبحان اللہ کیا شاندار نمادی ہیں حضرت مطرمی ہے نمادی مصطفی جان رحمت امامے سے نماد پڑھ رہے ہیں انجینئر صاحب بغیر ٹوپی کے پڑھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق امامے سے پڑھ رہے ہیں انجینئر صاحب بغیر ٹوپی کے پڑھ رہے ہیں کس سماج کی بات کر رہے ہو جناب والا یہ سماج جناب والا صبح اللہ اپنا اپن رحم فرمائے اور اچھینے کا اگل نہیں ہے اس سماج کو جیسے قوم آدھ پر باد ہو گئی قوم سمود مر گئی جیسے قوم اے کا تباہ ہو گئی تو بالا تاخت اتاراج کر دیا میرے اللہ نے سسٹم بدل دی یہ جہانی ساں جہانی کا ڈالا سارے سماجوں کو ایسے ہی تمہیں بھی جینے کا حق نہیں ہے دمین پر جناب نہیں تم بھی زندگی کے حق ہو چکے ہو کونسی وجہ ہے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے کس وجہ سے جناب والا تمہیں زندگی دی جائے مگر اس کے باوجود کہ تم جینے کے حق ہو چکے ہو پھر بھی بنگلوں میں جیتے ہو عالی شان زندگی جیتے ہو اور جناب کر روفر کے ساتھ جیتے ہو جانتے ہو کیا وجہ ہے اس کی اس کی ایک وجہ ہے مر جاتے پرباد ہو جاتے تاہو بھالا ہو جاتے تاہو تاراج ہو جاتے آنیاں چلتی اڑا لے جاتی توفان آتے اور جناب والا خصوخ خاشات کی طرح بہا کے لے جاتے مگر اے مسلمانوں اگر ہم جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار مدینے والے مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ ان امتوں میں نہیں تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ تو سبحان اللہ ارے ان امتوں کے پاس مصطفیٰ کہاں تھے مصطفیٰ تو اس امت مصطفیٰ تو جناب والا خدا کی قسم چودہ سو سال پہلے دھرتی کے پردے پہ تشریف لیا ہے بے شک دھرتی کے پردے پہ چودہ سو سال پہلے یہ الگ بات ہے وہ پیغمبر ہے اولین اور آخرین کے توجہ ہے مگر یہ شرف ہمیں ملا کہ مصطفیٰ ہمارے بیچ میں ہے دور سے کہو سبحان اللہ تو جناب والا میرا اللہ فرماتا مار دیتا تباہ کر دیتا مٹا دیتا کوئی نہیں بچتا ان بے نمادیوں کو ان بدتمیدوں کو ان بدتہبیبوں کو ان انکلچڑ کو ان کو یہ بد کرداروں کو ان بد اخلاقوں کو یہ انہیں جینے کا نہیں جیتے کوئی نہیں جیتا ایک ساتھ ختم کر دیتا مگر نہیں اللہ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او میرے نبی جس قوم میں تجھ جیسا میرا محبوب سلامت ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بجا بتا دی اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جس قوم میں تجھ جیسا میرا محبوب سلامت ہو میری شان نہیں کہ میں اس قوم کو برباد گھڑا لیں کیا آپ کہنے ہیں واہ 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 تو آج جو ہم جناب والا سانسے لے رہے ہیں ہمارے مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ کا احسان ہے اس کا مطلب آمینہ کلال ہمارے بیچ میں سلامت ہے ورنہ ہم سلامت نہیں ہوتے ہمارا سلامت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آمینہ کلال سلامت ہے یہ تجربہ ہے کہ ہمارا نبی سلامت ہے حضرات محترم اس لیے ہم سلامت ہیں اس لیے سینہ چوڑا کرکا کہو کہ ہمارا نبی سلامت ہے کوئی پوچھنے لگے کلمہ پڑھنے والے بھی الگ الگ راستے پہ چل پڑے کسی کا راستہ کوئی ہے کسی کا راستہ کوئی ہے تو کلمہ پڑھنے والے ہی کوئی پوچھ سکتا کہ نبی زنہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے اس کا پروف کیا ہے تو جن پروف بہت مانگتے ہیں نا کلمہ پڑھنے والے تو بہت پروف مانگتے ہیں یہ بتاؤ نبی زندہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے تو سیدھے کہو اس کی دلیل اتنی ہے ہمارا نبی زندہ ہے یہ دلیل پوچھتے ہو تو دلیل یہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے اور دلیل یہ ہے کہ ہم جیسے بدعمل زندہ ہیں ہمارا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی ہمارے درمیان موجود ہے ورنہ اگر نبی نہ ہوتے تو ہم کب کے ستم ہو گئے ہوتے میرے عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا محدث بریل بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور آج بھی وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو نبی نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا اور آج بھی اگر نبی کو ہٹا لیا جائے تو جناب کچھ نہیں بچنے والا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور آج بھی وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے تو جنابِ والا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی دänہ ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ نبی زور سے بولو نبی ہمارے سلامت ہیں تو جنابِ والا میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا وہ سماج آج ہمارے بیچ میں کہیں دور دور تک جنب والا دکھائی نہیں دیتا تو مصطفی جان رحمت نے ارشاد فرمایا فرمایا اے لوگو جب پردہ فرما رہے ہیں سرکار تو ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں ایک اللہ کے کتاب چھوڑکا جا رہا ہوں اور ایک اہلِ بیتِ اتھار چھوڑکا جا رہا ہوں ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں نے ان دونوں کو ان دونوں میں سے یا ان دونوں کو ان دونوں کو تم میں سے جس نے پکڑا وہ گمراہ نہیں ہوگا یہ قرآن شریف ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو قرآن شریف کے قریب ہیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن شریف سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے گھروں میں پندرہ پندرہ دن تک قرآن جنابِ والا کھلتا بھی نہیں ہے یہ ہماری محبت ہے قرآن سے ہمارے بچے جنابِ والا قرآن نہیں پڑھتے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن تک نہیں پڑھاتے اور نہ وہ پڑھتے ہیں نہ ان کے گھروں میں تلاوتِ قرآن ہوتی ہے کیا محبت ہے قرآن سے جنابِ والا نہ اللہ فرماتا اس رشی کو مضبوطی سے تھام لو اور مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ گے جا رہا ہوں حضراتِ محترم ارض کرنا چاہتا ہوں اب آپ دل کے اندر جہاں کے دیکھو کہ ہمارے بیچ میں قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور جبکہ قرآن شریف سبحان اللہ مگر قرآن شریف جنابِ والا تمہارے لئے کتنا بھلائی کرتا ہے اور تمہارا کتنا بڑا خیر قواہ ہے درہ میں دو حدیثیں سناوں گا اور آگے وڑوں گا اجادت دو باوادِ بلند کہہ دو سبحان اللہ اس دنیا میں قرآن کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جنابِ والا تمہیں بخار آ گیا اور ایک قرآن پڑھنے والے نے سورہِ الحمدو پڑھ کے جناب پھونک دیا بخار اتر گیا کتنے قورونے ختم ہو گئے کتنے ٹینگوں ختم ہو گئے اس قرآن شریف کی تلاوتِ اے شخص ہے ڈاکٹروں نے سورِ رحمان کی تھیراپی لگا کہ میجر آپریشن تکڑا لے حضرات یہ ڈاکٹر موجود ہیں کتنے ڈاکٹروں سورِ رحمان چل رہی ہے اور آپریشن ہو رہا ہے ان سے پوچھا گیا یہ سورِ رحمان کیوں چلتی ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے کچھ سوائیں نکلتی ہیں اس سے کچھ سوائیں نکلتی ہیں اور جب وہ سوائیں نکلتی ہیں تو جنابِ والا کہتا آپریشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے قرآن شریف پڑھ کے حضرتِ جنید بغدادی حضرتِ بابا فرید الدین گنجے شکر جیسوں نے قرآن شریف پڑھ کے جناب ڈھیلے پہ دم کر دیا تو خدا کی قسم ڈھیلہ سونا بھی بن گیا مسخہِ کیمیا ہے قرآن شریف کتابِ شفا ہے قرآن شریف بیماریوں کا علاج ہے اس قرآن شریف کے اندر بات جنابِ والا کتنا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر اس قرآن شریف کا مگر تم نے قرآن سے کتنی محبت کی اور بات یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ قرآن شریف کا یہاں بھی بڑا فائدہ ہے اور جناب جب تم قبر میں جاؤگے تو قرآن شریف کا کتنا بڑا فائدہ ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آمینہ کے لال فرماتے ہیں اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی زبان زبان ہے اور ایسی زبان ہے کہ زمین و آسمان کا سارا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہ قرآن پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا اللہ اکبر قبر میں تو سب کوئی جانا ہے قبرستانہ میں جا کے دیکھ لو جناب والا کیسے کیسے چلے گئے اور کیسے کیسے جوانوں کو یہ مٹی نگل گئی ادھرات مہتنا موت کا فرشتہ آج تک کسی سورما کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا ہے کسی کے سامنے آج تک حضرت ازرائیل جھکے نہیں نہ طاقتور کے سامنے جھکے نہ قداور کے سامنے جھکے نہ جناب والا نامور کے سامنے جھکے نہ کسی جناب والا کسی بڑے دل بیدار کے سامنے نہیں موت کا فرشتہ آج تک کسی کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا ہے مگر منصور پور آس پاس والو ایک بات جناب اپنے دلوں کی ڈائری اور ذہنوں کی ڈائری میں نوٹ کر لو کہ موت کا فرشتہ پہلی اور آخری بار پہلی اور آخری بار اگر موت کا فرشتہ کہیں جھکا ہے تو خدا کی قسم صرف اور صرف مدینے میں مصطفی جان رحمت کے دروادے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے پرمیشن کا بیٹ کر رہا ہے اجازت کا انتدار کر رہا ہے کسی کے لیے اجازت کے لیے آج تک نہیں رکا کسی کے دروادے کے باہر موت کے فرشتے کا تو یہ ریکارڈ ہے کہ جناب والا رائس میل میں مل گئے تو رائس میل میں ہی گر گئے جناب والا ہم نے چوراہوں پہ لوگوں کو جناب والا گرتے اور تڑپتے دیکھا ہے ہم نے کھیتوں میں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے ادرات مگر مصنفہ جان رحمت کی شان ایسی ہے کہ جب موت کا فرشتہ حضور کی طرف چلا تو میرے اللہ کا حکم آیا اندر نہیں جانا اندر تم نہیں جاؤگے اندر میرے جبرائیل جائے گا اور جبرائیل بھی اکیلا نہیں ستر ہزار ہائی رینگ کدھیکاری فرشتے ساتھ جائیں گے پہلے سلامی ہوگی حضور کی سبحان اللہ آج بہت سارے لوگ کہتے تھے نبی ہماری طرح ہے یہ مو اور مسور کی دال تمہاری طرح ہے جناب والا پریل مئی کے مہینے میں تمہارے جسموں سے جو خش پسینے نکلیں ایسے بدبودار کہ لوگ کھڑکیوں سے مو نکالنے پہ مجبور ہو جائیں اور مصطفی جان رحمت کا پسینہ سبحان اللہ ایک دلہن کو لگ گیا تو خدا کی قسم ساری زندگی اس عورت کے جسم سے گلاب کی خشبو پھوٹتی رہی پھر جناب والا اس کی نسلیں پیدا ہوئیں تو ایک نسل سے پوری گلاب کی خشبو پھوٹتی رہی پھر نسل کی نسل سے نسل کی نسل سے یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ سات نسلوں سے برابر گلاب کی خشبو پھوٹتی رہی اور عالی حضرت امام اہل سنت مجتد تین و ملک امام احمد رضا جیسی ہستیاں پکارنے لگیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلہن بھول کس نے آگ دیا ہے آپ کو کہ یہ کہنے کا کہ نبی ہماری طرح ہے ابے تمہاری طرح ہے ان کی طرح آدم نہ ہو سکے ان کی طرح حضرت نو نہ ہو سکے ان کی طرح حضرت ابراہیم حلیل اللہ نہ ہو سکے ان کی طرح حضرت اسماعیل ضبیح اللہ نہ ہو سکے ان کی طرح علیل عظم پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ نہ ہو سکے ان کی طرح علیل عظم پیغمبر سیدنا عیسیٰ روح اللہ نہ ہو سکے تو تمہاری طرح کون سے کھیتتی مولی کہ تمہاری طرح مصطفیٰ ہیں ماد اللہ شرم کا پتہ نہیں اور غیرت نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ نبی ہماری طرح ہیں حضرات محترم یہ مصطفیٰ ہے آنا بھی بے مثال ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف جانا بھی بے مثال ہے ارشاد فرمایا باہر کھڑے رہنا موت کا فرشتہ باہر پرمیشن کا ویٹ کر رہا ہے اور حضرت جبرائیل امین اور پرشتہ سرطر حضار مصطفیٰ کو سلامی دے رہے ہیں پوری دنیا اور کائنات کا شہنچہ بنا کے بھیجا گیا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکہ علیہ حضرت حضرت اللہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ پیغام حق کون فرنس جشن دستار بندی ختم کرلیں بھئی مجذوب ہے دیوانہ ہے دیکھو خاموش ہونے کے نام سے کتنی دوڑ سے یہ ہے محبت تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی دس منٹ مجھے اجازت دیں گے در ہاتھ اٹھا کے بتا دو سبحان اللہ شبان اللہ ماشاء اللہ ابھی سبھی کا زمردن ہے حالے کے گھنٹا پورا ہو رہا ہے جناب والا سالے کے آرے تھی سالے بارہ بجھ رہے ہیں گھنٹا پورا ہو رہا ہے میں نے کہا کہ نہیں چھٹکیوں میں چلا جاتا ہے گھنٹا ابھی کیا ہوا ہے بتاؤ کچھ ابھی تو بہت کچھ بات دی ہے گھنٹا ایسی چلا جاتا ہے ایسی بیٹھ رہا ہے شانت ہے سبحان اللہ اللہ تمہیں خوش رکھے مولانا فیض رضا اشرفی دام دل اللہ علی کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے دل کا خلوص ہے کہ جلسہ بڑا کامیاب ہے یہ دیکھو نا دور دور تک مجمع الحمدللہ کیسے بہاریں چھائیں ہوئی ہیں دور دور تک ٹوپیوں سروں پر ٹوپیاں اور ماتوں سے اٹھتی تقدس کی لہریں الحمدللہ دلوں کو شاد شاد اور روحوں کو باگ باگ کر رہی ہیں بے شک اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرمائے جانا ہے سب کو قبر میں اس قبر میں اس قرآن شریف کا کردار دیکھو جس قرآن شریف کو تم نظر انداز کرتے ہو تم کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے قرآن پڑھنے والا کل بھی آگئے تھا اور آج بھی آگئے سیدنا عثمان غنی نے قرآن پڑھا تھا نبی کے مدرسے میں ایسا سیٹ ہوا ایسا سیٹ اسی قرآن سے ایکونومی کے اور تجارت کے قائدے سیکھے بڑا ارتشاستری ہوئے عثمان غنی اتنے بڑے ارتشاستری ہوئے کہ جناب آج کی دنیا میں کوئی بھی سیٹ ہو جب تک زندہ ہے تب تک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ زندہ ہے جس دن سیٹ صاف گئے کرنٹ اکاؤنٹ ساتھ چلا گیا مگر دنیا کے پہلے سیٹ ہے میرے عثمان غنی سبان اللہ کہ چودہ سو سال ہو گئے تیرہ سو سال ہو گئے پردہ فرمائے ہوئے لگ بھگ مگر آج بھی سعودی عرب کی میں انسی پلٹی میں میرے عثمان غنی کا کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے تم کہو کہ مولانا بہت پرانی بات ہے یہ چھو کوئی ہی بات بتاؤ تو لو نئی بات سن لو ابھی سو سال پہلے کی بات ہے مجھے یاد ہے جناب والا ابھی ہمارے یہاں دادہ دور کی بات نہیں ہے نائنٹی ٹو کلومیٹرز مراد آواز ہے ایک شہر ہے بریلی ایک صاحب رہتے ہیں بریلی شریف میں بڑے مولانا صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا انہیں وہ بڑے مولانا صاحب پوری بریلی میں جناب والا ہر گلی میں پہچانے جاتے تھے بڑے مولانا صاحب بڑے مولانا صاحب بڑے مولانا صاحب اور جناب والا بڑے 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 یونیورسٹیوں کے لیکچرار یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور کالیجوں کے لیکچرار بھی رخ کرتے تھے بڑے مولانا صاحب کا وہ بڑے مولانا صاحب جناب والا کسی میڈیکل کالیج میں نہیں پڑے کسی کالیج میں نہیں پڑے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑے ان بڑے مولانا صاحب نے یا تو اللہ کا قرآن پڑا تھا یا پھر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنی تھیں اور پھر کارنامے ایسے انجام دے گئے وہ بڑے مولانا صاحب ایسے انجام دے گئے کہ خدا کی قسم انجینئر حیران ہے وکیل حیران ہے پروفیسر حیران ہے برانچ 56 برانچ اداف نولج میں یعنی گیان کی چھپن شاخہوں میں بارہ سو کتابیں لکھ کے اتحاس رج گئے وہ بڑے مولانا صاحب حضرات آج بھی ان کی کتاب ساؤت افریقہ کی کوٹ میں فتاوہ رزویہ کے روپ میں مسلمانوں کے عیشو کو حل کرنے کے لیے حکم کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ برینی کے بڑے مولانا صاحب نے خدا کی قسم فتاوہ رزویہ لکھ کر سارے سنسار میں بھارت کا نام روشن کر ڈالا ہے بھارت کا نام جناب والا قل جنہیں بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا آج ہماری دبان میں انہیں عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا و مولانا و امامونا امامنا الہمام سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث برینی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک قرآن پڑا ہے دنیا بھر کی اونیورسٹیوں میں پی ایس ڈی ہوتی ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اتنی پی ایس ڈی اس پہ ہوتی ہوں جتنی پی ایس ڈی بریلی کے امام احمد رضا پہ ہوتی ہیں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چرچہ اگر کسی کا ہے منصور پروالو تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں اور نبی کے بعد سب سے زیادہ چرچہ اگر کسی کا ہے تو بغداد کے غوث آدم کا ہے اور بغداد کے غوث آدم کے بعد اگر زمین و آسمانوں میں سب سے زیادہ کسی کا چرچہ ہوتا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کا چرچہ ہوتا ہے اس قرآن شریف جس قرآن شریف کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں ہم اور آپ حضرات نائنصافی ہے نائنصافی تو ہے اس قرآن یہ قرآن ہمارا دردمند ہے ہم درد ہے مونیس ہے غمخوار ہے ہمارا ڈاکٹر ہے ہمارا جناب والا حافظ ہے ہمارا ناصر ہے اس دنیا میں اس قرآن شریف کی حیثیت کو ہم پہچان نہ پائے کتنے لوگ ہیں جو قرآن شریف کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور پھر یہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہ جب قبر میں جاؤ گے جب قبر میں جائے گا آدمی مومن مسلمان جب قبر میں جائے گا اور بدعملیوں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے جب ٹورچر کرنے کے لئے عذاب کے فرشتے بڑے بڑے گرد لے کے آئیں گے حضرات اس وقت قرآن بیچ میں آ جائے گا قبر میں بیچ میں آ جائے گا قرآن عذاب کے فرشتوں اور جناب اس مسلمان کے بیچ میں قرآن کھڑا ہو جائے گا اور وہ فرشتے قرد لیے کھڑے ہیں آج سر پھاڑ دیں گے آج سر پھاڑ دیں گے کوئی بچا نہیں پائے گا ایسا سر پھوٹے گا اس قبر میں کھیل کھیل بھی کھڑ جائے گا فرشتے ہیں قرد ہے قرد نورانی ہاتھوں میں حضرات بہت بتمیدیاں کی تھی تم نے بہت آوارہ گردیاں کی تھی تم نے بڑے موبائلوں پہ فیض شین دیکھے تھے تم نے تم نے جناب والا کیا طرفہ تماشا کیا تھا دنیا میں جوانی ملی قدر نہ کر سکے مال ملا قدر نہ کر سکے اللہ کی نعمتوں پہ جناب والا بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے تم دیجے بجواتے رہے بدماہ شورتوں کا ڈانس کرواتے رہے بچوں کی پیدائیشوں کے موقع پر شادیوں کے موقع پر تمہارے گھر میں ڈھول نگاڑے بچتے رہے اور جناب والا بڑھا بھی آرام سے دیکھتا رہا اور جب بڑھے سے یہ کہا گیا کیا کر رہے ہو تم تو بڑھا کہتا بچے مانتے ہی نہیں ہیں آج مانے گا بڑھا قبر میں جناب والا فرشتوں کے گھڑ دیں آتوں میں آج کھڑے ہیں مگر قرآن بیچ میں آ گیا ہے قرآن نے کہا ادھر سے مت آئیے آپ داہینی سائیڈ سے آئیے تو ٹورچر کرنے والے فرشتے داہینی سائیڈ سے آ جاتے ہیں اور قرآن کی بات مان لیتے ہیں داہینی سائیڈ سے آ گئے وہ فرشتے تو قرآن پھر بیچ میں آ گیا اور بیچ میں آ کے کہنے لگا نہیں ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے تم ایسا کرو سر کی طرف سے آؤ تو عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں قرآن پھر بیچ میں آ جاتا ہے ادھر سے نہیں پاؤں کی طرف سے آئیے عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں قرآن جناب والا پھر بیچ میں آ جاتا ہے تو خدا کی قسم عذاب کے فرشتے کہتے ہیں راستہ چھوڑو ہمارا اس کے اور ہمارے بیچ میں غائل مت ہو ہٹ جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ یہاں سے ہمیں اپنے کام کر لینے دو تو قرآن نے کہا ہرگز نہیں ہٹوں گا تمہارے اور اس کے درمیان سے کہا کیوں نہیں ہٹے گا تمہارے اور اس کے درمیان سے تو قرآن شریف کی ندہ سنیے قرآن شریف کا جواب سنیے اس قرآن کا جواب جس قرآن کو آپ نے نظر انداز کیا اور کرتے رہے لگاتار نظر انداز کرتے رہے مدرسوں کی دیواریں گرتی رہیں اور جناب والا آپ نے چند مددوں کو دیئے بیس ہزار کا چندہ مججد کو اور جناب والا پانچ ہزار روپے مججد کو دو سو روپے مدرسے کو دس روپے مدرسے کو اور اٹلی کا مارول مججد کو سورمہ صاحب پچاس ہزار روپے دینے مججد کو مدرسے کی دیواریں جر جر حالت میں کھڑی ہوئی ہیں خستہ حالت میں کھڑی ہوئی ہیں مدرسہ اب گرا تب گرا مدرسے کی ایٹوں کو نینی کھا چکی ہے نونی کھا چکی ہے اب گرا تب گرا مدرسہ مدرسوں کو جناب والا دیرو سمجھا تم نے میں یہ نہیں کہتا ہوں مددوں کو جناب والا نہیں دینا دینا چاہیے مددوں کو دیکوریٹٹ کرو مددوں کو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم اللہ خیر مگر یہ کیا طرف تماشا ہے اے لوگو کہ مددوں ہی کے لیے تمہارے دلوں کے دلوں کے دروازے کھلے ہیں اور مدرسوں کے لیے تمہارے سوچوں کے دروازے بند میں ہیں جبکہ سچائیے ہیں پوچھ کر دیکھ لو امان ملت یہاں ہیں مولانا احسان صاحب یہاں ہیں آری یوسف یہاں ہیں تمہارے مولانا فیضردہ یہاں ہیں حضرات مہترم میں بہت کام علم ہوں علم نہیں ہے میرے پاس میں مگر میں نے جتنا بھی پڑھا اتنا پڑھا ہے میں نے اس میں میں نے اس پڑھائی کے روشنی میں جنت کا بیان پڑھا جب میں نے جنت کا بیان پڑھا تو مجھے لمبی چوڑی سر سبز خوشحائی جنت میں کسی کونے میں مسجد نظر نہیں آئی ہے نہ نوری مسجد نظر آئی نہ مدنی مسجد نظر آئی نہ جناب والا جامع مسجد نظر آئی مگر مجھے اسی جنت کے اندر اس کے ایک کونے میں ایک مدرسے کی بنیاد ضرور نظر آگئی ہے مسجد نہیں مدرسہ نظر آیا ہے مدرسے کا تصور نظر آیا ہے مدرسہ اس مقام خیر کو کہتے ہیں جہاں کوئی کلمہ خیر سکھایا جاتا ہے اللہ نے خدا کی قسم جنت میں ہمارے اببا حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ السلام کو پڑھایا اور اتنا پڑھایا اللہ نے پڑھایا بابا آدم نے پڑھا مدرسے کا تصور ملا یا نہیں ملا اسی کو تو مدرسہ کہتے ہیں جہاں کلمہ خیر سکھایا جاتا ہے اللہ پڑھاتا ہے مصطفیٰ پڑھتے ہیں اللہ سکھاتا ہے حضرت آدم سیکھتے ہیں اللہ پڑھاتا ہے اور حضرت آدم پڑھتے ہیں اتنا پڑھایا اللہ نے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَا آدَمَا لَسْمَا أَكُلَّهَا اسمہ اور مسمیات کے علوم سکھاتی ہے حضرت آدم کو ذرا جور سے کہہ دو سبحان اللہ تو جناب والا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مدرسوں کے لئے تمہارے دنوں کے دروازے نہ کھلیں کھلنے چاہیے مگر جب مدرسوں کے لئے دل کے دروازے کھولو تو اس کے ساتھ ان مدرسوں کے لئے بھی اپنی سوچوں اور دلوں کے دروازے کھولو کہ یہ مدرسے قرآن شریف سکھائیں گے تب ہی تو تم نمانے پڑھو گے تب ہی تو وہ نمانے قبول ہوں گی تم سبحانہ ربی العجیم کہتے رہو گے اور تم یہ سبھی اللہ سب قبول کر لے گا اللہ سب قبول کر لے گا اللہ سب قبول کر لے گا ارے اللہ قبول کیسے کر لے گا دی سی پنین ہیں نمازوں کی بھی بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ لے اور یہ کہہ دے کہ اللہ سب قبول کر لے گا بغیر وضو کے پڑھ لے اور یہ کہہ دے اللہ سب قبول کر لے گا اب یہ کیسے کر لے گا پاگل ہو گیا ابھی سب سے پہلی شرط ہے کہ وضو کر سبحان اللہ ماشاءاللہ بغیر وضو کی نماز چاہے جناب چوبیس گھنٹے پڑھتا رہے قبول نہیں ہو سکتی شرط پائی گئی نہیں مشروط پائے نہیں جائے گا اب جنابے والا کوئی ٹی شرط پہ نماز پڑھ لے کوئی ننگے سر نماز پڑھ لے کوئی ایک پاؤں یہاں رکھا اور ایک پاؤں چھے کی چھے میٹر کے فاصلے پہ رکھا اور آئے اور جنابے والا بڑے ہاؤ پاؤ ہاؤ تاؤ اور ہاؤ بھاؤ کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھایا اور عورتوں کی طرح سینوں پہ ہاتھ باندھ لیا ایک پاؤں وہاں ایک پاؤں وہاں پہلوانی کرنے آیا اب نماز پڑھنے آیا اللہ سبتہ بھول کر لے گا اللہ سبتہ بھول کر لے گا کیسے کر لے گا ہر چیز کی ڈیسپلین ہے نماز کی بھی ڈیسپلین ہے جو لوگ سبحانہ ربیال عجیم پڑھتے ہیں عجیم رکو میں ان کی نمازیں کینسل ہو جائیں گی میدانے محشر میں کیسے کیا ہو جائیں گی کینسل جیسے تمہارے ووٹ کینسل ہوتے ہیں دنیا میں ووٹ کینسل نہیں ہوتے ہیں کینسل ہے بھئی آئیے ہم کہتے ہیں صاحب کیوں کینسل کر دیا یہ ووٹ تم نے ڈاکٹر ناصر صاحب ہے بھی چلے گئے اور کیسے کینسل کر دیا آپ نے بہت بہت محنت کی تھی اس ووٹ کو ڈالنے کے لیے لائن میں لگے تھے دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا بارش ہوتی رہی ہم پہ بہت محنت سے ڈالا تھا یہ ووٹ تو وہ بلوگ میں آدھیکاری کہتے ہیں کانٹنگ کرنے والے دیکھو صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو روشنہ ہی پھیل گئی ہے اس میں فولڈنگ کرنا نہیں آیا ایسے فولڈ نہیں ہوتا جیسے تم نے فولڈ کیا ہے کہا صاحب اتنا تو ہمیں پتہ نہیں تھا تو کہتے ہیں وہ کیا ہمارے لوگ تمہارے گاؤں میں بتانے کے لیے نہیں گئے تھے کہ ووٹ ایسے ڈالا جاتا ہے فولڈ ایسے کیا جاتا ہے مت پیٹی میں ایسے ڈالا جاتا ہے تو کہتا ہاں گئے تو تھے مگر میں منگل کے وجہار کو چلا گیا تھا میں بھدھ کے وجہار کو چلا گیا تھا میں کہاں مجد میں اعلان تو ہوا تھا کہ آ رہے ہیں وہ بتائیں گے مگر میں چلا گیا تھا منگل کے وجہار کو ایک موقع اور دے دو پھر سے ڈال دوں گا ووٹ صحیح کر کے ڈال دوں گا تو کہتے ہیں نہیں it was last and final chance جو ہو گیا وہ ہو گیا یہ مثال دی ہے تاکہ ذہن قریب ہو جائیں ایسے ہی نمازوں کی پیٹیاں کھلنگیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نکالو دوہر کی نماز صحیح ان کی نکالو کل ہوا کی نکالو دوہر کی نماز اس مل ہوا کی نکالو بہت شور مچاتا پھرتا تھا پورے گاؤں میں نکالو جیسے ہی دوہر کی نکلی تو سبحانہ ربی الاجیم ہے کا کینسل سبحانہ ربی الاجیم مل ہوا کینسل اثر کی بھی کینسل مغرب کی بھی کینسل کام عیسیٰ کی کون ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مصلحِ عالی حضرت احترم کے ساتھ کھڑے ہو جا ہماری جماعت کے باوقار عالم دین اور ہمارے سروں کے تاج اہلِ سنت کی شان نعرِ تقبیر ہماری عبرو ہماری عزت نعرِ رسالت ہمارا سینہ چوڑا ہے جن کے وجود باس عادث ہے مصلحِ عالی حضرت عالمِ عجل فقی ہے حضرت اللہ محمد مفتی نصار احمد صاحب قبلہ حضرت اللہ محمد مفتی نصار احمد صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت استاذ العلماء حضرت اللہ محمد مفتی نصار احمد صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت ماشاءاللہ بڑا حسن بوللال مزید سے تشریف لائے استاذ العلماء حضرت اللہ محمد مفتی نصار احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں ہم ان کا تحیدت سے استقبال کر مفتی صاحب ادھر آ جائیے آج آج آنے حضرت ادھر آجائے کرسی پہ آجائے حضرت کیسی ہے آپ بیٹھ جائے ہمارے جماعت کے نہایت باوقار عالم ہمارے سروں کے تاج ہماری عدت کا نشان ہے قبلہ علام مفتی نشار احمد صاحب قبلہ الحمدللہ اللہ حضرت کا سایہ دیر تک رکھے بیماریوں سے شیفات زردور سے کہہ تو آمین علم بڑا مستحضر ہے مفتی توقیر الحمدللہ علم بڑا مستحضر ہے جس موضوع کا مسئلہ چاہو جب چاہو علماری میں نہیں سینے میں ہے ہمیں بڑا ناد ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بس ان سے مدد لیتے رہتے ہیں وقتاً با وقتاً توجہ ہے آپ کی آگئے جلسے کی بہاروں میں اضافہ ہوا بڑا احسان کیا علالت تباہ کے باوجود تشریف لے ہیں اب ان سے ہی پوچھ لو آگئے ہیں وہ جن سے پوچھا جا سکتا ہے اگر کسی کو سبحانہ ربی العظیم نمال میں بڑے مفتی ہیں سبحانہ ربی العظیم زعا کے ساتھ مخرج کے ساتھ ادھا نہیں کر پاتا وہ کیا کرے وہ تو میں نے تو ایک کتان میں پڑا ہے کہ جب تک اس کے عظیم مخرج ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک وہ سبحانہ ربی العظیم پڑھ لے مگر عظیم نہ پڑھے مگر کھر ساری ساتھ تو عظیم ہی پڑھتے رہے مانتے کسی کی نہیں سبحانہ ربی العظیم پڑھے صحیح فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ صحیح فرما رہے ہیں لگ گئی مہر جھوٹ بولا میں نے نماز کینسل کیوں کینسل کیوں کہ تُو اللہ کو عظمت والا کہنے گئے تھا پاور والا شان والا عزت والا طاقت والا اور بجائے طاقت والا کہہ کے آنے کے تُو کیا کہہ کے آگے ہوئے جاہل پھر کہتے ہیں میں قوڑ رہے گیا کیوں رہے گیا قوڑ ابھی تیرا بوش دھویا چار آدمیوں نے ابھی تُو زندہ ہے آج سہی کر لے آجا مدرسے میں بیٹھ جا مولوی کے پاس مگر مولویوں کو گالیاں دینے سے ہی پھر سک نہیں چاہے نماز پوری کی پوری در سے ادھر ہو جائے مگر آئے گا نہیں تب آئے گا جب چکن گمیاں ہو جب جب ڈینگ مولانا صاحب جوا کر دیجئے اب کروالے دعا اب یاد آئے مولانا صاحب اب بلا رہے آئے امام صاحب کو پورا گھر ہی کرتے ہوگے کہ بولا لئیو ذرا انہیں توجہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے مزدے اللہ کا گھر ہیں جتنا ہو سکے اتنا تو مگر یہ مزار سے انہیں کمزور مت سمجھو انہیں نیگلیکٹ مت کرو یہ تمہاری نماز کو اچھا کرنے کے لئے قرآن کا مخرس سکھاتے ہیں تاکہ وہ نمازیں کینسل نہ ہوں پھر وہ نمازیں کینسل ہونے کی وجہ سے مرنہ نمازیں کینسل ہو گئی زہر کینسل ہو گئی حسر کینسل ہو گئی مغرب کینسل ہو گئی عشاء کینسل ہو گئی تو کل ہوا کے پاس بچے ہی گا جناب والا مجھے بتاؤ تو سی کچھ بچا ایک نماز بچ گئی زہر کی نماز بچی اللہ نے فرمایے کینسل مت کرو اس کا مخرج تو اچھا نہیں تھا مگر اس جماعت میں میرا ایک بلی موجود تھا